آپ کا استقبال ہماری چینل شمال اردویندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں اپنی زبان کلاس ایٹ کا مضبون نبیسی یومِ آزادی پندر آگست پر اگر مضبون لکھنا ہے اٹھوی بچی والوں گا اٹھوی کلاس کے تو کیسے لکھیں گے تو اس میں پندر آگست انیس سو سیتالیس کو ہمارے ملک ہندوستان کو برشو کی غلامی سے نجات ملی اور ہمارے ملک پر انگریزی حکومت کر رہے تھے انگریزوں کو ملک سے بہار کرنے کے اور ان کا اختیار ختم کرنے کے لئے مہاتمہ گاندی اور دوسرے قومی لیڈر کی قیادت میں اہنسہ کے حصولوں پر یہ جنگ آزادی لڑی گئی اور دوسرے غلام ملکوں کے لئے شمع راہ بن گئی اور اسی طریقے کار کو اپنا کر ایشیا اور افریقہ کے دوسرے ملکوں نے آزادی حاصل کی پندر آگست کو انگریزی گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے عوضے کے چارج شری راج گوپال اچاریا کو دے دیا اور ہندوستان کی پہلی آزاد حکومت پندی جوال نال نیرون قیادت میں مرتب ہوئی ایک یادگار دن اس یادگار دن کو پندی جوال نال نیرون لارڈ کلے پر ہندوستان کا ترنگا جنڈا لے رہا ہے اس تقریب کو دیکھنے کے لئے ملک کے بیشمار باشندے جو غلامی سے آزاد ہوئے تھے جمع ہوئے اس وقت سے آج تک ہر سال یہ دن ملک کے طول و عرج میں بڑی شان و شوقت سے منایا جاتا ہے سرکاری اور غیر سرکاری مارتوں پر قومی جنڈا لے رہا جاتا ہے ہر شیری گاؤں میں اس تقریب کے موقع پر جلسے ہوتے ہیں اور ملک کے لیڈر شہیدان جنگ آزادی کو قراج تحسین پیش کرتے ہیں اس سال مجھے یہ تقریب دلی میں دیکھنے کا موقع ملہ لوگ صبح سے ویرے اٹھ کر لال قلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ساڑھے ساتھ بجے تک لال قلے کے سامنے میدان میں کچھا کچھ بر جاتا ہے ریڈیو اور ٹی وی پر اس تقریب کا آپ کو دیکھا حال لائف ان لوگوں کو دکھایا اور سنایا جاتا ہے جو دہلی میں موجود نہیں ٹھیک صبح ساتھ بجے ملک کے اس وقت کے وزیر آدم کا خیر مردم تعلیوں کی گونج میں لال قلے کی فصیل پر ہوتا ہے اسکول کے بچوں نے قومی طرح نہ گایا وزیر آدم نے جنڈا لے رہا ہے انہوں نے اکتیس طور پر کی سلامی دی گئے اس کے بعد وزیر آدم نے ایک نہایت پرجوش تقریر کی انہوں نے ملک کے لوگوں کو یاد دلایا کہ کس طرح ملک کے عظیم لیٹروں نے جان کے قربانیاں دے گا ملک کو آزاد کرایا اور قوم کو مقاتب ہوتے بڑے خوش جوش کے ساتھ کہا کہ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ آزادی کی حفاظت کریں ملک کی ترقی خوشحالی اور بہتری کے لیے اسی جذبے کے ساتھ جس سے آزادی کی جنگ لڑی تھی متعید ہو کر کوشش کریں انہوں نے کہا میں آپس کے افتلاع اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں علچ کر وقت ضائع نہیں کرنا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ اندوستان امن و سلام تھی پڑوسی ملکوں سے دوست تھی اور عدم مداخلت کی پالیسی کا حامل ہے انہوں نے ملک کے باشندوں کو ان کے فرائض یاد دلایا اور بتایا کہ صرف یک جہتی اور اتحاد سے ملک کے مسائل ہو سکتے ہیں حل ہو سکتے ہیں اس موقع پر بری بحری اور ہوائی فوجوں کے دستوں کی پریڈ ہوتی ہے وزیر آزم تقریر جہم کے ناروں کے ساتھ خطاب بھمی دے کے ویڈیو پسند آئے تو پریز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پرمائے ساتھ جڑے رہی شکریہ